موسیقی 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 تھی ان کو ایکشلی ہمیں نکال دینا چاہیے تھا لیکن انہیں نے بہت نہیں کوئی اٹھائیس میں سے دو شکے رہ گئی تھی اور وہ بھی خیر عموماً تو نکل جانا چاہیے تھا بہرحال بڑی پوزیٹیو ڈیویلپنٹ ہے کیونکہ اس وقت ملک میں جو ایکانومی ہماری ایک بالکل ایک استقام نہیں ہے ہماری معاشت میں اور ہمیں بہت ضرورت ہے کہ پاکستان میں انویسپنٹ آئے اور انویسپنٹ کے لیے سٹیبلیٹی بڑی ضروری ہوتی ہے اور سٹیبلیٹی ایک یہ طریقہ تھا کہ اگر ہم وہ گری لسٹ سے نکل جائیں جو ہمیں یہ نونلی کی وجہ سے ہم گری لسٹ میں تھے تو جب آپ نکل جائیں تو کم از کم یہ تو خوف نہیں ہوگا انویسٹرز کو کہ اگر آپ بلیک لسٹ میں آتے ہیں تو آپ کی ایک دم سینکشنز لگ جاتی ہیں اور پھر ملک معاشرت نہیں سے چلی جاتی ہے تو انویسٹر کوئی نہیں آتا تو یہ بڑی پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اچھا اب کل خان صاحب ایک اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو پہلے سے پتا تھا آپ نے جو کل ویڈیو پیغام جاری کیا اس میں بھی آپ نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ فیصلہ یہی آئے گا لیکن ڈسپائیٹ دا فیکٹ کہ فیٹف سے آپ کی حکومت ہمیں گری لسٹ سے نکالتی ہے صحت کار تعلیم مفت اسلاموفوبیا کا مقدمہ آپ جا کے باہر لڑتے ہیں پوری مسلمانوں کی مسلم امہ کے لیے اس کے باوجود پاکستان کا سیاسی نظام آپ کو اس طرح سے ریوارڈ کرتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی عمران خان صاحب کو سیاست سے باہر نکال کے رکھیں سیاست میں نہ آنے دیں اصل میں یہ شفا یہ پاکستان کا سیاسی نظام نہیں ہے یہ ہے مافیا کا نظام پاکستان اصل میں مافیا اس کی گرپ میں پھسا ہوا ہے اور افسوس یہ ہے کہ جو طاقتیں ہم دیکھتے تھے کہ جب بھی کوئی مشکل میں ہو ملک مثلا گیارہ سال میں جب پہلی دفعہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پاور میں آئے تو ان کے جو گیارہ سال تھے نائنٹی نائن تک ایٹی ایٹ ٹو نائنٹی نائن اس میں دونوں نے پارٹیز نے چوری کرنی شروع کر دی کھل کے کرپشن ہانی شروع ہو گئی نواز شریف نے ایک اوری لیول پہ لے گیا کرپشن کو تو زرداری نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے بھی پیسہ بنایا دونوں کو دودہ دفعہ کرپشن پہ ہٹایا گیا اور دونوں ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے وہ دونوں ایک دوسرے کی کرپشن صاحب نے لاتے تھے لیکن جو سب سے افسوسناک چیز ہے کہ انہوں نے آ کے جب سارے ملک میں تباہی ہے سوائے یہ چوروں کی ان ساروں کے کرپشن کیسز ختم ہونے شروع ہو گئے این آر او ملنا شروع ہو گیا وہ مریم بھی پاک ہو گئی حالانکہ سب کو پتا ہے کہ وہ چار بڑے بڑے محلات لندن میں اس کے نام پہ تھے بھائی نے کہا ہوا اس کے ٹی وی پہ آ کے لیکن وہ جج پوچھتا ہے نیپ سے کیونکہ نیپ کا اپنا آدمی بٹھا دیا تھا تو میچ فکس ہوا ہوا تھا وہ پوچھتا ہے کہ جی آپ ثابت کر سکتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں میں نے ثابت کر سکتا چلو جی کیس ختم تو یہ سارے آپ زرداری بھی بچ جائے بچ گیا بلکہ اس کے بھی نواز شریف بھی بچ جائے گا شباز شریف سولہ عرب روپے کا ایف آئی ای کا کرپشنہ کس وہ بچ گیا چار گواہ مار گئے ہیں ہارٹ اٹیک سے وہ جو ایف آئی ای کا انویسٹیگیٹر تھا ڈاکٹر روزان وہ ہارٹ اٹیک سے مار گیا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو تو ملک جو اصل اس وقت لوگوں کو تکلیف ہے وہ یہ کہ کدھر ہیں وہ لوگ جو کہ ہم کہتے تھے کہ لاسٹ ڈیفینس ہوگا کہ ملک کو بچانے کے لیے آئیں گے تو وہ وہ فیلنگ ایک ایسی چلی گئی ہے کہ مافیا نے ٹوٹل کنٹرول کر لیا اور الیکشن کمیشن تو خاص یہ خاص یہ ایک ایسا آدمی ہے جو کنٹرول ہے یہ فیصلہ خود کر ہی نہیں سکتا تھا یہ اتنا بزدل اور ڈرپو کا آدمی ہے کیونکہ اخلاقی طور پر بڑا کمزور ہے اس کی بڑے بڑے کہانی ہے جب یہ پٹرولیم سیکٹری تھا تو اس کو تو یہ تو ٹوٹل کنٹرول ہے یہ خود فیصلہ ہی نہیں کر سکتا تھا اور فیصلہ اس نے ایسا کیا میں چیلنج کرتا ہوں کہ جس دن یہ عدالت میں جائے گا یہ فیصلہ ہٹ جائے گا کیونکہ اس نے جو فیصلہ کیا ہے اس کی نہ کوئی لیگل بنیاد ہے نہ آئین کے اندر ہے نہ کچھ ہے نہ مورل ہے اس نے تو جس طرح کسی نے اس کو کہا ہے نا کہ اب عمران خان کو کسی طرح باہر رکھنا ہے اور عمران خان کو کیوں باہر رکھنا ہے وہ مجھے یاد آگیا جب چھوٹے کرکٹ کھیلتے تھے جب چھوٹے تھے نا ہم تو جب ایک کئی دفعہ ایک ٹیم ہارنے لگتی تھے نا تو وہ بکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتے تھے کہ ہم میچ نہیں کھیلتے اب ان کا اور پرابلم ہے اب یہ الیکشن لڑنی سکتے ہیں تو انہوں نے سوچ ہے کسی طرح عمران خان کو باہر کریں یہ الیکشن کمیشن کی مدد سے گورنمنٹ مشینری اس کے باوجود سارے الیکشن ہار گئے اب ان کو خوف آیا ہوا ہے کہ آگیا آرہا ہے جنرل الیکشن اور اس سے ڈر کے اب یہ کسی طرح عمران خان کو ڈسکولیفائی کرو جو کومن میں نے وہ یہ سوچتا ہے اس کو کیا پتا کہ یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ ہے یا پیمنٹ ساری ہوئی ہے یہ ڈیکلیئر نہیں ہے لیکن انکم جو آئی ہے اس سے وہ ڈیکلیئر ہے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ شاید نہ سوچے وہ یہ سوچے کہ ہم جس آدمی کو آنسٹ مانتے تھے شاید اس نے کوئی ڈیس آنسٹی کی ہو دیکھیں پہلے تو یہ توشہ خانہ کا کیس ہے کیا توشہ خانہ کا کیس یہ ہے کہ جو آپ کو جب آپ ہیڈ آف سٹیٹ بنتے ہیں یا آپ وزیر بنتے ہیں یہ آپ سے نہیں ہے ستر سال سے مل رہے ہیں اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ پہلے ہوتا تھا کوئی میرے حال میں پندرہ پسنٹ اگر آپ کو سو روپے گیفٹ ملی آپ پندرہ پسنٹ توشہ خانہ میں دے آپ گیفٹ رکھ سکتے ہیں چاہے نہیں رکھ سکتے ہیں ہم نے آئے ہم نے پچاس پسنٹ کر دیا کہ جو بھی گفٹ آئے گی پچاس پسنٹ توشہ خانہ میں جائے گی پچاس پسنٹ اب دے کے تو لے سکتے ہیں یہ قانون ہے یہ ستر سال سے قانون ہے پوچھنا تو یہ چاہیے کہ کیا عمران خان نے اس کے اندر کوئی غیر قانونی چیز کی میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ عدالت میں جائے گا ایک چیز نہیں بتا سکیں گے اور ساری قانون کے مطابق میں نے چیزیں کی لیکن میں یہ بھی چاہوں گا کہ توشہ خانہ گر اتنی آپ کو ہے تو توشہ خانہ تو اور بھی جس میں نے کہا سب کو تحفے ملے ان کے بھی ذرا چیک کریں کیا انہوں نے کسی نے توشہ خانہ میں انہوں نے تو کوئی غیر قانونی چیز نہیں کی جس نے کی ہے جو نیب کے اندر کیس ہے نواز شریف اور آصف زرداری نے چار گاڑیاں نکالی ہیں توشہ خانہ میں سے جو غیر قانونی ہیں گاڑیاں نہیں لے سکتے مجھے بھی گاڑی میں لی تھی ان کو انہوں نے چار اور مہنگی مہنگی گاڑیاں توشہ خانہ سے لی ہے وہ کیس پسا ہوا ہے اس کے اوپر کیوں نہیں کبھی کوئی آیا باتیوں ہوا کیوں نہیں کچھ کیا یہ اور اس کا توشہ خانہ کا جو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جی عمران خان کے پر بھی دھبا لگیا بلکہ یہ عمران خان کی انڈورسمنٹ ہے کہ کچھ بھی نہیں ملا ان کو عمران خان کے اوپر ساڑھے تین سال میں ان کو ایک چیز نہیں ملی کے سوائے کہے جی کہ توشہ خانہ میں نواز شریف جب وہ جتنی دیر میں پرائی منسٹر بنا ہوں وہ جب پہلی ٹرم میں سترہ فیکٹریہ بنائی اس نے سترہ فیکٹریہ گورنمنٹ کے بینکوں سے پیسے لے کے فیکٹریہ بنائی بہت بہت کرزیں معاف کروا لیے یہ ڈاکے مارے انہوں نے زرداری نے کیا کیا اس کو آتے سادی مثلا ٹین پرسنٹ سب نے کہنا ہاں بیٹا ہوتا تھا کمیشن لے رہا ہوتا تھا تو عمران خان کے لیے اگر توشہ خانہ کا اگر یہی کیس بنا ہے جو کہ کیس ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب عمران خان واقعی صادق اور امین ہے اچھا لیکن ایک چیز اور بھی لوگ چاہتے تھے کہ جب آپ وزیراعظم بنے تو آپ اس لوگ کو ہی ختم کر سکتے تھے اور آپ یہ چاہتے کہ کوئی لیڈر بھی اس میں سے کوئی چیز نہ لے اس کو بڑا ہائی کلاس قسم کا میوزیم بنا دیتے ٹکٹ لگا دیتے نہیں وہ بٹنے تو ہے نا کیا کریں گے وہ رکھے جو بھی پریزنٹس آئیں گے توشہ خانہ میں وہ وہ کیا کرے گا انگا اینڈ میں تو بیچ نہیں پڑیں گے نا دیکھیں ایک اور چیز آپ کو میں بتا ہوں کوئی بھی گفٹ ملتی ہے نا ایز اہیڈ آف سٹیٹ وہ جانے چاہیے توشہ خانہ میں اب آصر زرداری کو اربوں اربوں روپے کا بلاول ہاؤس گفٹ مل گیا لہور میں جو بلاول ہاؤس ہے اس کو گفٹ ملا ہے یہ کیوں نہیں توشہ خانہ میں ڈیکلیئر ہوا یہ نہیں لے سکتا ہی تو انہوں نے تو جو فائدے اٹھائے ہیں وہ تو سامنے بات ہی نہیں کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں جو تو بہرحال یہ کوئی کیس نہیں ہے بلاول بھٹو صاحب نے یہ کل سٹیٹمنٹ دی ہے کہ this is just the beginning آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس قسم کی اور بھی کوئی چیزیں اب آپ کے خلاف آئیں گی اصل میں جی اس کی کوئی میں بات سیریس ہی لیتا نہیں ہوں جیسا آدمی نے ایک گھنٹہ زندگی میں کام نہ کیا ہو اب ابھی تک چودہ سال ہو گئے اس کو پارٹی کا چیرمنٹ بنے ابھی تک اردو نہیں سہی تنا بول سکتا اس کو اس کی کوئی زندگی میں اچیومنٹ ہی کوئی نہیں ہے اور یہ ایسے پھولا پھر رہا ہے جیسے کہ پتہ نہیں اس نے کچھ کیا مار کے مار لیے تو اس کی کوئی میں بات سیریس ہی نہیں لیتا مریم صاحبہ بھی یہ کہتی ہے کہ جس چیز سے نواز شریف صاحب گزرے ہیں وہ سب بھی عمران خان صاحب کو فیس کرانا ہوگا تو نواز شریف صاحب تو جیل بھی گئے ہیں اب اگلا آپ کا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو دم لیں گے جیل بھیج کے دیکھیں جیل کیا ہم ہر قسم کی ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے لیکن یہ لوگ ہیں یہ مریم اور بلاول ان دونوں نے کسی نے زندگی میں کام نہیں کیا یہ کرپشن کے پیسے کے اوپر وہ شہزادہ اور شہزادی کی زندگی ہیں گزاری ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے ریل لائف ہے کیا وہ بس دونوں پھرتے رہتے ہیں ادھر سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں ان کو پاکستان کا نہیں پتا ان کو یہ ہی نہیں پتا مجھے بتائیں کوئی ایک کلومیٹر پاکستان کی زمین پہ بلاول پھر ہے کبھی وہ کبھی گاڑیاں سے اتر بادشاہ سلامت وہ آگے پیچھے پروٹوکال یہ چکر با رہے ہوتے ان کی کیا کوالفیکشن اب دیکھیں بلاول ہے فورن منسٹر ہندوستان کے فورن منسٹر کو دیکھیں اس کا کیلبر دیکھیں اس کا ایکسپیرنس دیکھیں اس کے سامنے یہ بچہ کیا ہے اس کو سیریسی کوئی نہیں لیتا بڑا انہوں نے کہا جی بلاول گیا وہ شباز شریف گیا امریکہ بڑے بڑے مہنگے مہنگے ہوتیل کے اندر جدھر وہ جدھر یورپ کے پرائیم منسٹرز بھی نہ ٹھہریں ادھر یہ ٹھہریں قوم کے غریب قوم پہ پہلے کہہ رہے ہیں پیسے مانگنے گئے ہیں مہنگے مہنگے ہوتیل میں ٹھہریں انہوں نے کہا جی ہم عمران خان نے ہمیں آئیسولیٹ کر دیا تھا ہم ریسیٹ کرنے جا رہے ہیں اپنا تعلقات امریکہ سے تو جو جو بائیڈن نے سٹیٹمنٹ دی ان کو شرم سے ڈوب جانا چاہیے اس نے پہلے تو اپنے جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ پاکستان کو ڈال دیا روس چائنہ اور پاکستان کو کٹا کر دیا اس کا مطلب کہ یہ جو ریسیٹ کرنے جا رہتے ہیں میری تو ٹرمپ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں ٹرمپ نے تو بڑی اچھی پوزیٹیو سٹیٹمنٹس دی دی ہمیں بڑا عزت دی تھی میں رکھا گیا دوسرا اس نے پاکستان نیوکلئر پروگرام کی بات اور پاکستان دنیا میں خطرناک ملک اس نے قرار دے دیا تو کدھر گئی ان کی ڈپلامسی تو یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے بچوں کو جن کی کوئی اہلیت ہی نہیں ہے ان کو ایکسپیرنس ہی نہیں ہے ان کو اب ان عددوں میں بٹھا دو یہ ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ خواہش ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں اور آپ ایک طرح سے جسٹیفائیڈ ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ کولیفائیڈ جو نیا فریش مینڈرٹ لے کے گورنمنٹ آئے وہ چیف کی تقرری کرے ابھی والے جو ہیں ان کو آپ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں مانتے لیکن جب چیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا اس کا مطلب ہے کہ یہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اگلے چیف کی تقرری کر دے گی تو is that another setback for you setback تو خیر میں کیا کہوں setback پاکستان کے لیے مجھے کوئی مثال دے دیں دنیا میں کوئی مجھے ملک بتا دیں محذب معاشر بنانا رپبلکس کی نہیں میں بات کر رہا پاکستان میں تو جو آج کل ہو رہا وہ بنانا رپبلکس میں ہوتا ہے بنانا رپبلکس کا مطلب کہ جدھر کوئی قانون نہیں ہوتا جدھر جنگل کا قانون ہوتا ہے اس کو بنانا رپبلک کہتے ہیں سیولائز معاشروں میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے مجھے یہ بتائیں کہیں ایسا ہے کہ ایک مفرور ایک ملک کا مجرم اربوں روپے کی پراپٹیز میں لنڈن میں رہ رہا ہے اور بتا نہیں سکتا کہ پیسہ کدھر سے ہے بیٹی کے نام پہ پراپٹیز لیتا ہے اور اس کے بعد جو بیٹا ہے وہ دس ارب کے روپے کی گھر میں رہ رہا ہے ون ہائیڈ پارک اور دوسرا تو ایک بیٹوں سے جب پوچھا کہ پیسہ کدھر سے آیا تو ملک سے بار باگے کہہ دے جی ہم پاکستان کے شہری نہیں کبھی سوچ ہے اس طرح کا آدمی آ کے فیصلہ کرے آپ کی سب سے امپورٹنٹ نیشنل سیکیورٹی کی انسٹیوشن آپ کا آرمی چیف کا وہ فیصلہ کرے کسی دنیا کے معاشرے میں ایسے ہوگا دوسری طرح سے زرداری ہے ساری دنیا کے اندر اس کو اس کی مضبون تو دیکھیں کہ باہر کے اخباروں کے اندر اس کو ٹین پرسنٹ ایک جگہ لکھا گیا یہ کہ باہر گیا انہوں نے کہا اسے ہاتھ نہ ملانا یہ آپ کی انگلیاں غائب کر دے گا یعنی اس طرح کے لوگوں کو ساری قوم جانتی ہے سندھ کے اندر ذرا جا کے دیکھیں ساروں کو پتہ ہے کہ ہر جرم کے پیچھے یہ زرداری خاندان لگا ہوا ہے ہر چیز کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں ہر کرائم ہر جگہ کٹ مل رہے ہیں ان کو یہ لوگ آپ کی آرمی چیف کا فیصلہ کریں گے یہ کسی چیز کا بھی دنیا میں اجازت ایس طرح کے لوگوں کو فیصلہ کرنے کی اجازت ہوگی اب جب ہم یہ لانگ مارچ کی اور تحریک کی آپ کی بات کرتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ آپ ایک طرح سے ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کل بھی آپ نے اپنے لوگوں کو کہا کہ واپس گھروں کو چلے جاؤ اور اس کو آپ نے لانگ مارچ میں کنورٹ نہیں کیا حالانکہ ہو سکتی تھی بڑا آرگینک تھا لوگ نکلے ہوئے تھے پورے ملک میں آپ کی طرف سے ایک ذمہ داری کا مظاہرہ ہو رہا ہے لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیڈرل حکومت ایک سپیشل گرانٹ جو ہے وہ منظور کرتی ہے اک تالیس کروڑ روپے کی تاکہ جب آپ آئیں تو آپ کو اسلام آباد میں آپ کے لوگوں کے ساتھ ویلکم کرنے کے لیے وہ چیزیں اور گیرز اور شلز اور یہ سب چیزیں رکھیں ہم نے کیوں نہیں گو گرانٹ منظور کی یہ تین دفعہ تو انہوں نے لانگ مارچز کی ہیں دو دفعہ فضل نرمان آیا ایک دو وہ بچارہ بلاول بلاول کو تو ہمیں ترس ہی آ رہا تھا اس کے اوپر کہ ہم نے کہا آپ کو ہماری مدد ہی کر دیں جو بچارہ جو یعنی دیسی ولیتی جو ہے ہمارا دیکھیں ہم نے کیوں نہیں ان کی راستے میں رکاوٹ کی ہم نے کیوں نہیں کوئی ایکسٹر بجٹ پانگا کیونکہ ہم ڈیموکرائٹس ہیں ازادی رائے یہ ہمارا رائٹ ہے کوئی بھی ایک ڈیموکرسی کے اندر پبلک میں آ سکتا ہے اور اور اب پروٹیسٹ کر سکتا ہے مظاہرہ کرنا اب سارے یورپ پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں مہنگائی ہوئی ہے فرانس کے اندر لوگ نکلے ہوئے ہیں ہزاروں لوگ نکلے ہوئے ہیں انگلنڈ میں نکلے ہوئے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں مہنگائی ہے یہ لوگوں کا رائٹ ہے وہاں کوئی رنڈے نہیں مارے جا رہے ہیں وہاں کوئی تیر گیسگ نہیں ہو رہی یہاں یہ ڈیموکرائٹس نہیں ہیں یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں رانہ سناؤلہ کے اوپر اٹھارہ قتل کا دعویٰ ہم نے نہیں کیا نون لیگ کے وزیر نے کیا ہے سارے فیصلہ بعد میں جانتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا ایک مجرم ہے ایک جرائم پیشہ آدمی جو کہ مافیا کا حصہ ہے عصاق دار نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے رائٹنگ میں دیا ہوئی ہے میجسٹریٹ کو کہ میں شریف خاندان کے لیے پیسے لانڈر کر کے باہر بھیجتا تھا ان کا فرنٹ مین تھا منی لانڈرنگ کرتا تھا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس کی اور بھاگا یہاں سے جب اسے پوچھا گیا کہ آپ کے احساسیں اتنے زیادہ ہو گئے یہاں ملک سے باہر بھاگ گیا شباز شریف پکڑا جانے لگا تھا یہ اور اس کا بیٹا یہ ایف آئے کیس میں انڈر ٹرائل تھے یہ زرداری ساری دنیا جانتی ہے مجھے بتائیں کہ یہ لوگ جب اوپر آ کے آپ کے بیٹھیں گے تو ان کا جمہوریت نہیں ہے مقصد یہ پاکستان کو ازاد نہیں دیکھنا چاہتے یہ اپنا پیسہ بچانا چاہتے ہیں ان کو پبلک سے خوف ہے یہ کیوں مجھے اندر جیل میں ڈالا چاہتے خوف یہ ہے کہ اگر کیونکہ پبلک میرے ساتھ ہے ان کو خوف یہ ہے کہ اگر پبلک یہاں نکلائی تو ان کی جو اتنی پہلے چوری کرنے میں ملک کو نقصان پھر چوری بچانے میں ملک کو نقصان اب یہ چوری بچانے کے لیے سارے حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کہیں لوگ پبلک نہ نکلائے اور یہ پبلک کو روکنے کے لیے اس سے ڈر کے انہوں نے پچیس میں کو بھی ہمارے پر ظلم کیا تب ہمیں پورا ہم بھی سمجھے کہ ہمارا رائٹ ہے ہم اس لیے نکل رہے ہیں انہوں نے جو ہمارے پر ظلم کیا اور مجھے افسوس ہے کہ عدالتوں کا کہ تب کوئی سوہ بوٹر ایکشن نہیں لیا اس کے اوپر عورتوں کو بچوں کو گھروں میں گھس کے انہوں نے ساری قانون توڑ کے گھروں میں گھس کے انہوں نے لوگوں کو مارا ہے ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں پگڑ کے لے گئی کدھر گیا تھا اس ملک کا قانون کدھر گئی دالتے ہماری اس بار ہم تیاری کر کے آ رہے ہیں لڑنے کی تیاری نہیں اتنی عوام آئے گی کہ نہ پولیس یا کسی نے کچھ نہیں کر سکنا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میں انشاءاللہ کامیابی تو خیر اللہ دیتا ہے یہ میرا ایمان ہے کہ سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا پاکستان کی تاریخ کا اس سے پہلے خان سب ایک اور چیز بھی لگ رہا ہے کہ ہوگی کہ آپ لوگ اسلام آباد ہائے کورٹ چلے گئے ہیں کل کے فیصلے کے خلاف اس میں یہ بھی لکھا ہے آرڈر میں کہ ذابطہ فوجداری کے تحت آپ کے خلاف کروائی ہو اس کروائی میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کوئی دیکھیں کیس ہی نہیں ہے یہ جب میں میں پھر کہہ رہا ہوں اب ساری قوم کے ساتھ نے کہا جس دن یہ عدالت میں کیس جائے گا اس کو باہر پھنگ دیں گے coming back towards the protest and long march کل آپ نے لوگوں کو کیوں کہاں کے واپس چلے جائیں دیکھیں لوگوں کو لوگ تنگ ہو رہے تھے لوگ پھاسے ہوئے تھے سڑکوں کے پر لوگ اور میں ہم ہمارا یہ تو نہیں مکسلتا ہم تو یہ سارا عوام کے لیے کر رہے ہیں تو ہم عوام کو مشکلوں پہ تو نہیں ڈال رہے ہیں لیکن جو ہماری مارچ ہوگی اس میں مشکل آئیں گی یہ میں آپ کو آج ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں لیکن میں پھر ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ازادی کوئی پلیٹ میں راکے نہیں دیتا آپ کو ازادی کے لیے جدو جہت کرنی پڑتی ہے زنجیرے جس طرح میں سب کو کہتا ہوں زنجیرے گرتی نہیں توڑنی پڑتی ہیں کوئی ازادی دیتا نہیں چھیننی پڑتی ہے اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بیٹے بیٹے چوروں سے ازاد ہو انہوں نے اپنے بچے تیار کیے ہوئے ہیں وہ بچوں کے بچے تیار ہو رہے ہیں کہ یہاں جراب ان کی جاگیر ہے پاکستان پیسہ لوٹو اور ملک کے باہر چلے جاؤ وہاں یہ اشیاء کرو بڑے بڑے مہنگے مہنگے میفیر جیسے علاقوں میں راؤ ہیرنڈز کے اندر شاپنگ کرو یہاں سے پیسہ چھو ان کا کوئی پاکستان میں سٹیک ہی نہیں ہے تو اگر ہم اگر قوم ہم اگر ان کے سامنے اب نہیں کھڑے ہوں گے اللہ کا حکم ہے دیکھیں اللہ کا حکم ہے جہاد جہاد کیا ہے اللہ نے آپ کو کہا ہوا ہے قرآن میں کہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ ظلم چپ کر کے سہ جاؤ نہیں تو جہاد نہ کہتا اس نے کہا سب سے کمزور ہے کہ دل میں آپ بولو کہ جی بڑا برا ہو رہا ہے سب سے کمزور جو اور وہ اصل میں ان کی زندگی غلامی میں نکل جاتی ہے چپ کر کے پتا ہوتا ہے برا ہو رہا ہے لیکن بس چپ کر کے سہ دے رہتی دوسری ہے زبان کی یہ زبان کی جہاد ہے اس وقت اور تیسری پھر ہے وہ بازو کی لڑے کی جہاد وہ ہم نہیں چاہتے کیونکہ اس سے ملک و نقصان پہنچے گا ہم چاہتے ہیں جو ہمارا آئین ہمیں رائٹ دیتا ہے اپنی پروٹیسٹ کریں جو زبان کی جہاد ہے ان چوروں کے خلاف کیسز اپنے ہر روز اپنے ارب روپے گیارہ سو ارب روپے کی اپنی چوری معاف کروانے کے چکر میں ہیں قوم کی بڑی تیاری ہے آپ کہتے ہیں لوگ اتنے نکلیں گے لیکن لوگ لوگ ٹورچر کا شکار ہو رہے ہیں آپ کے سینیٹرز آپ کے جو ایم این ایز ہیں کل بھی ایک ایم این اے کو گرفتار کیا گیا کل فیصل جاوید پنڈی میں احتجاج کر رہے تھے آج ان کے خلاف پرچہ ہو گیا آزم سواتی صاحب کے ساتھ کیا ہوا شہباز گل آپ کس طرح مقابلہ کریں گے جب لوگ مارچ کے لیے پوری پارٹی آ رہی ہے تو دیکھئے ان کا مقابلہ ہم ہر سٹیج پہ کریں گے جتنے مرضی پرچے مجھے تو میں تو ہر دوسرے درد دالت جاتا ہوں کوئی بیل کروانے کے لیے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے نہ ہمیں نہ مجھے کوئی فکر ہے نہ میری پارٹی کو کوئی فکر ہے اور ہم نے لیکن فکر ان کو اب ہے جتنا جتنا ان کو پتا ہے کہ میں نے اس مہینے کے آخر میں میں نے نانس کر دی رہا ہے اصل میں ان کو اس کا ڈر لگا ہوا ہے تو یہ سارے حربیں استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم روک دے ہیں ہماری مارچ کو اس نے نہیں رکنا وہ کرنا ہے میں نے وہ میں نے بلکل اور میں نے اس لیے کرنا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میری یوت ہے نا وہ کبھی اس طرح کے ملک میں نہ رہے جدر اس طرح کی غلامی ہے اور میں اپنی یوت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غلامی سے بہتر موت ہے اگر آپ نے غلام کی زندگی گزارنی ہے نا اس سے بہتر ہے موت کیونکہ لا الہ الا اللہ ہمیں ازاد کرتا ہے جب ہم کہتے ہیں اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے میں جھکیں گے جب آپ غلام ہوتے ہیں آپ اصل میں تم غلام قوم آپ مار گئے ہیں کیونکہ غلام قوم تو آج کبھی سنیں کوئی غلام کوئی بڑا اوپر پہنچ جائے یا غلام قوم کوئی اٹھ کے بڑے کرنا میں کہ وہ تم غلام ہی رہتے ہیں تو اس سے تو بہتر ہے ہمارے اتنی لوگوں نے قربانیاں دی پاکستان بنانے میں لاکھ لوگ بچارے وہ بورڈر کروسنگ پہ جو 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 قتلے عام ہوئی تھی تو وہ اس لیے پاکستان بنائے تھا کہ ان چوروں کی غلامی کریں ہم تو اب منڈے سے اس اکتوبر کے مہینے کا آخری ہفتہ شروع ہو رہے کیا یہ بار ٹھیک ہے کہ اگلے ساتھ دنوں میں لانگ مارچ ہو جائے گی ہاں ہو جائے گی یعنی نومبر سے پہلے ہی ہو جائے گی یعنی کہ اس مہینے میں دیٹ بھی اناؤنس ہوگی اور نکل بھی آئی گی لانگ مارچ ہاں آجے گی آجے گی آجے گی میں 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 سوچ رہا ہوں فرائیڈے کو تھرزڈے کو یا تھرزڈے کو ڈیٹ اناؤنس کروں گا تھرزڈے کو ڈیٹ اناؤنس کریں گے لانگ مارچ کی خان صاحب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے ایک ساتھ بہت سارے محاذ کھول لی ہے انٹرنیشنلی بھی انٹرنلی بھی کیا کسی طرح سے باہر کی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ دیکھیں باہر کا بلکل مختلف سلسلہ ہے اندر کا مختلف ہے اندر مافیا بیٹھے ہوئے ہیں ان کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ ساتھ نہیں ہے ان کے پیسے باہر ہیں جائے جائے باہر ہیں انہوں نے چوری کر کے جو پیسہ چوری کرتے ہیں باہر بھیج دیتے ہیں روپیہ کیوں ہمارا گرتا رہتا ہے ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کی ایک تو ہم نے ایک سپورٹس نہیں کبھی بڑھائیں لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے ساری جو ہماری الیٹ اوپر بیٹھی ہوئی ہے وہ یہاں سے جو پیسہ چوری ہوتا ہے باہر بھیج جائے تھے دبائی میں دس ارب ڈالر پاکستانیوں کی پروپرٹیز ہیں چار سال پانچ سالوں میں دس ارب ڈالر کی صرف دبائی میں جو باقی دنیا اور یہ صرف چار پانچ سالوں میں جو باقی دنیا ہمیں یہاں سے پیسہ چوری ہو کے جا رہا ہے ایک طرف ہم بیکاریوں کی طرح ہم آئے مف کے سامنے ہاتھ پھلا کے بیٹھے ہیں دوسری طرف یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں ان لوگوں کو وہاں کہہ رہا شباز شریف کہ جی خدا کے واسطے پاکستان کو پیسہ دے دو ان ساروں کو جن سے مانگ رہا ہے اب تو سب سب کا باہر اٹھٹا دیکھیں جب میں کسی بھی باہر ہیڈ آف سٹیٹ ملتا ہوں نا مجھے اس کا سارا پتہ ہوتا ہے اس کو میرا سارا پتہ ہوتا ہے اگر ٹرمپ نے مجھے عزت دی تھی تو اس کو اس نے کیوں یعنی اسے نہیں پتا تھا کہ میں نے اس کی تنقید بھی کیوں ہے ٹرمپ کی لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ آپ نے اپنے ملک کے لیے بات کر رہا ہے اور اس کے یہ وہ ان میں سے نہیں ہے جسے اپنے ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے لیکن ان سب کو ان کا پتہ ہے ان ساروں کے پیسوں کا پتہ ہے کدھر پیسے پڑے ہیں ان کی ساری ڈیٹیلز پتہ ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں برطانیہ کو سب پتہ ہے ان کے ان کے کتنی پروپٹیز ہیں یہ تو صرف سامنے آگئے نا جو ان کے باقی پروپٹیز ہیں جو پھر ان کا ایک پیٹریوٹس ایکٹ ہے امریکہ میں کسی بھی مسلمان کا وہ بینک اکاؤنٹ پتہ آف شور میں بھی پتہ ہونے پتہ چل سکتا ہے تو ان کا سب پتہ ہے ان کا تو ان کی کوئی عزت نہیں کرتا اس لیے باہر کی ہماری جو انٹرنیشنل جو ہماری ریلیشنشپ دنیا سے وہ اس لیے وہ تب ٹھیک ہوگی جب ایک خوددار پاکستان کی پولیسی ہو جب آپ خوددار پولیس فرم پولیسی آگی وہ آسان نہیں ہوتی کئی جہاں آپ کے اب مثلا ہندوستان ہے پورا زور لگا لی ہے انہوں نے ہندوستان پہ کہ روس سے تیل نہ لو ہندوستان کہتا ہے ہمارے ملک میں غربت ہے ہمیں چالیس فیصد سستہ تیل مل رہا ہے ہم لے گئے تو کیا ہو گیا کہ انہوں نے کٹی تو نہیں کر لی ہندوستان سے تو یہاں تو کامپٹ آنگلی شروع ہو جاتی ہے تھوڑے سے وہ ایک گورا یہاں آ جائے یہ سارے لائن میں کڑے ہو کے آپ کو دیکھے وہ آپ نے تصویری دیکھی ہوگی کہ جتنا شہباز شریف نے شرمندہ کر رہا ہے ویسے نواز بھی وہ پرچیاں پڑھ رہا تھا اس کے سامنے پریزیڈنٹ آباما کے یہ اس کو کیک کھلا رہا ہے بریٹش کو یعنی یہ کوئی پرائیم منسٹر ایسے کرتا ہے تو یہ تو گورے رنگ دیکھ کے بچارے کامپٹ آنگلی شروع ہو جاتی ہے انکی خان صاحب الیکشنز آپ چاہتے کیا ہیں کب ہوں دیکھیں الیکشن جتنی جلدی ہو پاکستان کا فائدہ پاکستان ایسے نہیں چل سکتا کیونکہ اتنی زیادہ معاشی انسٹیبلیٹی ہے جب تک سیاسی استقام نہیں ہوتا معاشیت میں استقامت نہیں آتی جتنی جلدی آپ الیکشن کروائیں گے ملک میں سٹیبلیٹی آنی شروع ہوگی اس وقت کسی کو نہیں پتا کہ کتنی دیر گورنمنٹ چلے گی اس گورنمنٹ کو خود ہی نہیں پتا کتنی دیر چلے گی ان کی کیا وہ پودر سندھ میں اپنی جاگیر ہے وہ فضل رمان کو انہوں نے پکڑا دیا اینے چھتا کہ پیسہ بنا ہوا پوری طرح سڑکوں میں سب سے زیادہ پیسہ بنتا ہے تو یہ بندر بانٹ ہو ہی ہے پاکستان کی وہ مریم کو وہ کہہ رہی ہے وہ آڈیو لیکس میں کہ میرے وہ جو اس کا دماد ہے اس کو ستر کروڑ کا فائدہ کروا دو کیونکہ بجائے وہ اس کی سوسائیٹی بنائے گی وہ گریڈ سٹیشن گورنمنٹ بنا کے دے گی یعنی بیٹھے بیٹھے ستر ستر کروڑ کی چوری ہو انڈیا سے اس کو وہ مشین مگوار ہے جبکہ بینڈ ہے انڈیا سے امپورٹ تو یہ تو سارے پیسے بنانے پر لگے ہوئے ہیں گورنمنٹ تو نہیں چل رہی ہے اس آگڑا باہر جاگے کہتا ہے ہمیں پیسے دے دو ہمیں لونزری شیڈیول کر دو ان کے پاس تو کوئی حال ہی نہیں ہے اس وقت لیکن وہ بھی انہوں نے بات آپ پہ پلٹا دی اپنی آڈیو لیکس پہ اتنا ذکر ہوا نہیں ہوا آپ کی آڈیو لیکس جو سائیفر والی آئی اس پہ زیادہ بات گرم ہو گئی کہ یہ تھا اور انہوں نے منٹس اپنی مرضی کے بنائے اور وغیرہ وغیرہ دیکھیں دیکھیں یہ اتنے بے وکوف ہے اچھا میں شریف خانتان کا دو پرابلم ہیں کہ ایک تو یہ پڑے لکھے زیادہ نہیں ہے دوسرے ان میں اکل بھی بڑی کم ہے صرف چلا کی ان کو آتی ہے اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے وہ سامنے لیا ہے آڈیو لیکس آڈیو لیکس پہ تو کنفرم ہو کے کہ سائیفر ہے یہی مریم اور یہی شباز شریف کہہ رہے تھے سائیفر ہی نہیں ہے یہ کہتے جی کوئی آیا ہے نہیں مراسلہ اب انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا ہے وہ مراسلہ جو کہ نیشنل سیکیورٹی آہ کاؤنسل میں رکھا گیا جہاں در شباز تھا تو اب کنفرم ہو گئے نا مراسلہ ہے اب اس میں کیا مراسلہ کے اندر سب کچھ لکھا ہوئے کہ عمران خان کو ہٹا کے عدم اعتماد میں شباز شریف کو لے آو کیونکہ عمران خان نے ہٹنا تھا تو شباز شریف نہیں آنا تھا تو اس نے کہا عمران خان کو اگر نہ ہٹایا عدم اعتماد میں تو مشکلات پڑیں گی پاکستان میں لیکن اگر ہٹ گیا تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا مطلب کہ یہ آ جائے گا کیونکہ ان کو پتا تھا یہ بات چیز میں تو تھے سازج میں تو یہ پوری طرح ملوث تھا تو یہ تو تب سے دراما چل رہا تھا سب کچھ اس لیے اچھا کیا انہوں نے کہ وہ اس کو سامنے لے آئے میں تو اپنے چیف جسٹس پاکستان کو روکویسٹ کروں گا کہ اتنی بڑی ملک کے اندر سازج اور مداخلت ہوئی وہ واضح ہے اس سائفر کے اندر جو پریزیڈنٹ اور پاکستان نے بھیجا ہوئے چیف جسٹس کو اس کے پر انکواہی تو کروائے ہو سکتا ہے کچھ نہ نکلے لیکن کی کیسے ہے کہ وہ چھے تاریخ کو وہ مراسلہ آتا ہے یعنی دھمکی دیتا ہے ہمارے امیسٹر کو ساتھ کو عدم اعتماد آ جاتا ہے اور اسے پہلے پتا چل جاتا ہے اور وہ لوگ جو امیریکن ایمیسی کو اندر جا رہے تھے اور ہمارے اپنے جو لوٹے ہوئے وہ سب سے پہلے لوٹے ہوتے ہیں تو کم از کم انویسٹیکیشن تو اس پہ نواز شریف صاحب کی واپسی کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اگر ہو جائے تو ہمارا فائدہ ہوگا بڑا ہمارا تو فائدہ ہوگا کیونکہ نواز شریف کو نہیں پتا کہ پاکستان بدل چکا ہے وہ سمجھ رہے کہ وہ پھر واپس آئے گا بڑا کوئی وہ چے گوارہ واپس آ رہا ہے منڈیلا واپس آ رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ قوم جس طرح وہاں ابار نکلتے ہیں سارے چور چور کی آوازے لگاتے ہیں یہ تو سوشل میڈیا کے زمان ہے آپ جتنے مرضی میڈیا کو پیسہ کھلا لیں آپ جتنے مرضی اپنے لفافے بنا لیں آہ لفافے جتنے مرضی یہ جو پیسے دے کے زمیر خریدتے ہیں اور جو میڈیا ہاؤزز ہیں جو ان کے لیے پروپاگیڈا جو مرضی کر لیں سوشل میڈیا میں بچے بچے کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے تو وہ جب آئے گا تو اس کو تو بڑا شوق ملے گا یہاں فائنلی خان صاحب ابھی جو الیکشنز ہوئے اس میں بھی آپ نے ایک طرح سے وہ آپ ہی کی ذات کا ریفرینڈم تھا اور لوگوں نے بھرپور اعتماد کا مظاہرہ کیا اس میں چھے سیٹے آپ نے جیتی لیکن جو ایک ہاری وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور بڑی آپ کی پارٹی کے اندر سے اور ووٹرز اور جو سپورٹرز ہیں ان کی طرح سے بھی تنقید آ رہی ہے کہ موروسی سیاست کے بارے میں اسی لیڈر نے ہمیں بتایا اور اتنی آویرنس دے دی ہے کہ اب ہم ریجیکٹ کرتے ہیں ان سارے کینڈیٹس کو جو کہ کسی خاندان کے یا کسی رشتے رشتے داری کی وجہ سے آ رہے ہیں علی ترین صاحب کا ہوا شرق پوری صاحب کے قزن کا ٹکٹ ہوا مہربانو کوریشی صاحبہ is one of them recently اور اب آگے دوبارہ ہی کہہ رہے ہیں کہ شاید ایمان طاہر صاحبہ کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں ٹکٹ کے لیے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے ضرورت سے زیادہ ان کو آویرنس دے دی ہے اب وہ آپ پہ ہی وہ اپلائی کر رہے ہیں اس کو دیکھیں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ موروسی سیاستیں اس ملک کو بیڑا غر کر کے رکھتی ہیں یہ اب دیکھ لیں نا یہ تو دو خاندان ہیں بچے نا زندگی میں کام کیا نا کچھ کیا تیار بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح ان کا کوئی رائٹ ہے جس طرح یہ کوئی روائل فیملی سے ہیں تو اس سے ڈیموکریسی جیتی بادشاہت سے کیوں علامہ اقبال نے تو اس کے پر کافی کہا ہوا ہے کہ وہ اس لیے مسلمان کیوں پیچھے رہ گئے ہمارے بادشاہت رہ گئی اور مغرب کیوں آگے نکل گئے وہاں جمہوریت آگئی اور جمہوریت میرٹاکریسی ہے تو میرٹ کا سسٹم ہمیشہ ہرا دے گا وہ سسٹم جس میں میرٹ نہیں ہے اور ماروسی سیاست میں اور یہ جو ہماری فیوڈل سسٹم بنا ہوا ہے اس میں میرٹ ہی نہیں ہے اور یہ بہت بڑی وجہ ہے ہماری کہ ہم نہ تیتر بنے نہ بٹیر نہ ہماری بادشاہت رہی اور نہ ہماری جمہوریت آئی تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن کئی جگہ لوگ ڈیزاوے گھوتے ہیں کہ آپ اگر اچھا میرا مثل میرے تین میری ماں کی دو بہنیں تھی ہم تین جو تینوں بہنوں کے بیٹے تھے تینوں نے پاکستان کی کیپٹنسی کی تینوں آکسوٹ کی امریج گئے تو وہ وہاں اس لیے تو نہیں گئے کیونکہ ہم رشتہ دار تھے تو کئی دفعہ آپ کے رشتہ دار میں ہوتا ہے ٹیلنٹ یہ ہم بڑا غور سے نیکس ٹائم دیکھیں گے کہ میرٹ اور کیونکہ اس باری میں خود ٹکٹ دوں گا سارے اور میں نے ٹکٹ دینے کے اوپر کیونکہ ہم نے غلطیاں کافی کی پیچھے میں دوہزار اٹھارہ کی بات کر رہا ہوں ہم نے بڑی غلطیاں کی ٹکٹ دینے اس باری کیونکہ میں نے میں نے اتنا اس میں انٹرسٹ نہیں لیا میں کیمپین کر رہا تھا ٹکٹ کوئی اور دے رہے تھے لوگ اس باری ایک ایک ٹکٹ میں نے دے رہا اور میں اس باری انشور کروں گا کہ صرف ٹکٹ میرٹ کے اوپر دیے جائیں بہت شکریہ دار کریں گے جناب عمران خان صاحب ناظرین پاکستان کے سابق وزیر آزم اور چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کب ہونی ہے لانگ مارچ اور وے فورڈ کیا ہوگا پارٹی کا اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے دیجئے مجھے اجازت اپنا بہت خیال رکھیے ہمیں اور پاکستان کو دعاوں میاد رکھیے اللہ حافظ